ایر آئی حق کے شہدوں وفاہ کی تصدیروں وطن کی حوائیں تمہیں اسلام کہتی ہیں اس کے بعد میں علی سجل کاللیج یونٹ کے عرمیزر ناظر ستاو سے پہلش کروں گا تو وہ سیج گوئیں اور اپنے خیالات جائے گا ناظر ستاو آغاز رب پہ کائنات کے بحرکت ناظر سے جس کے قدرہ قدرت میں مجھ سمیس سب انسانی کی جان ہے سب سے پہلے سبائل جائے ہوئے مذہب میں مانانِ گرامی اور سندہ میں بیٹھے ہوئے سریمت قسم دکی کے گناہوں سگر بھائی صاحب صاحب جیو آپ سب تک میرا سلام توجے میں آپ کو بہتا زیادہ وقت نہیں لوں گا اس جمہتاک کے سوڑے نظر ستاو کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے کوشش وزار کر کے آپ سے اجازت چاہنگا جمہتاک کے سوڑے نظر ستاو کے اپنے چانتے ہی مادے وطن جمہتاک کے سوڑے نظر ستاو کے بحالی مستاری مکمل آزادی اور کشاری کے حصول کے لیے تاریخ آزادی کے ہر نحر پر اطلاف کی توجہ کے ساتھ یاستی طلبہ کے مصاد کے حل اور ان کے حقوق کے حصول کے لیے اپنے شب اور روز دیکھ کر رکھے ہیں جمہتاک کے سوڑے نظر ستاو کے لیے بتائر طلبہ تنگین ہے جس میں یاستی وحدی کی بحالی اور ستاوی آزادی کشمیر میں اپنے نوجوانوں کے جرم نحروں کا نظرانہ پیش کیا اور حصول کے طلبہ کے مصاد کے حل کیلئے جاندار کی جاندار کیا آج کے اطلاف یہ دارہ کتی ہے کہ ہی در قرآنی سے اوچھا کے پالے کے مصادی آجائے بطری نقومی سے جت پر مصود کیا جائے تقایومی کو بحال کیا جائے دیکھ ستاوی پر آزاد کشمیر کو بحال منا کر اور اوپر انہوں نے دونی حکومت قائم کی جائے اور شاہ درمار مبلہ درمار پر آزاد کشمیر کیا جائے کشمیر کو دیا جائے نجوی کی نحروں میں کمیر کی جائے جو بر کمتالہ کشمیر کو شامل کیا جائے کممز بری بشتی کا کشمیر آمام لنگایا جائے اگر کشمیر آمام اور یاستی طلبہ کے انسان باستر کشمیر نہ کیا دیا تو یاد رکھو اصلاف مکمل بچھے کی وارث ہے اشواق مجید بانی کی وارث ہے سمرید شاہ کی وارث ہے اور لاکھوں کشمیر شدہ کی وارث ہے پھر جب ان سے انسان بجا دی جائے گی تو نہ رہیں گے بارونی آتا اور نہ ان کے گمشتے میں آگوں میں آتے کے شرکتر جنگ رہوں گا ازل سرچ گریر صلی اللہ بلندی اپنی فطرت میں ازل سرچ گریر صلی اللہ بلندی اپنی فطرت میں ہمیں کتنا تو آتا ہے ازل سرچ گریر صلی اللہ بلندی